اسلام علیکم امید ہے اب سب دوست خیریہ سے ہوں گے تو جی زنیرہ مام دیا بڑیاں چیخہ نکل دیا پہی ہیں انہیں بڑے جناب ایموشنل لیدر میں نے اس کیس پہ اپنے کچھ دوستوں کو کھو دیا کیونکہ وہ دوست آپ کی طرح ماغل بنے ہوئے ہیں وہ بھی طرح کیونکہ وہ دوست ابھی تک انقین نہیں کر رہے وہ سمجھ رہے کہ کوئی گینگ ہے لیکن یہ کوئی گینگ نہیں ہے ہم سب انسان ہیں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ وہ کوئی گینگ نہیں ہے وہ جہاں اپنے دوست انہوں جتیاں پھیرنیاں چاہیدیاں نے تھے انہوں ایدی اوقات سے رکھنا چاہیدیاں میں یہ سب کو بتانا چاہوں گا کہ یہ اس کی بہت بڑا ڈراما اس خبیصہ کذابہ کا اس نے جو آگ لگائی ہوئی تھی پورے معاشرے میں اس کا اب اس کو ڈر پڑا ہوا ہے کہ جو اس نے کرائم کی ہیں ان کرائم کے اب اس کو بتا چل گیا کہ اس کی سزا کیا ملے گی اور جناب اس کے لیے میری پوری قوم سے گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے اب ہم یہ شروع کر رہے ہیں کہ ریسٹ زنیرہ ماہم امیڈیٹلی اس کو گرفتار ہونا چاہیے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو کذابہ عورت یہ بحث کر رہی ہے بار بار کہ جی مہدی کازمی صاحب کی وجہ سے اس کو خطرہ ہے دعا کو تو اس کمینی کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے دن جانا وہ چلے گئے تم جو پہلے بلاک میلنگ کر رہی تھی وہ ختم ہو گیا اب ٹائم اب جانا تم اپنی وہ سوچو سزا کا سوچو کہ تمہیں جو سزا ملے گی اور اس کے جتنے بھی کردار ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہی ہوگا تو بہرحال سب کو میں کنگرہ چلیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے جلد ہی اس زلیلہ کی اصل شکل دیکھ لی اور اس کے ڈرامے دیکھ لیے اور اب اس کے آنسو خوشک نہیں ہو رہے مگرمچ کے آنسو جیسے ہم کہتے ہیں لیکن یہ مگرمچ کے آنسو جو ہیں یہ کسی کو وہ نہیں کریں گے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی کسی بھی چکر میں نہیں آئے ان مگرمچ کے آنسووں سے یہ زلیل عورت جس نے پورے معاشرے کو برباد کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی اب اس کو اس کے سزا ملنی چاہیے اس کو فوراں ارسٹ ہونا چاہیے بھیکم ٹھان ہمیں موسیقی